میرے بھائیو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ تو ہماری حیثیت اور حالت ہے آنے والا وقت ایک اچھا وقت بھی آ سکتا ہے اور ایک امتحان بھی آ سکتا ہے ہمارے اوپر دنیا کی بڑی نظریں اس علاقے پر لگی ہوئی ہے بھالورستان یا گلگت پلتستان کی حیثیت ایک ایسے دو شیزیں اور خوبصورت خاتون کی ہے جس کے اوپر لوکل بدماشوں سے لے کر انٹرنیشنل گنڈو تک سب کی نظریں لگی ہوئی ہے ہمیں اس ماہ کو بچانا ہوگا اس ماہ کی اسمت کو بچانا ہوگا ہر قیمن میں ورنہ ماہ کی بیزتی نہیں ہوگی ہم مل چکے ہوں گے یہ درتی ہماری ماہ ہے اور اس ماہ کے خلاف سوچنے والوں کے لیے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑے گا اور اس ماہ کی گوث کے اندر ہمیں آزادی خوشائلی اور دنیا کی آفیت مل سکتی ہے اس سے باہر ہمیں کوئی آفیت نہیں مل سکتی میرے بھائیو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس علاقے میں بڑے وسائل ہیں ہم نے گالی دی ہے میں ٹی فون بھی ہے بجلی بھی آئی ہے دوسری چیزیں اگر تیس سال پیچھے جاؤ گے تو یہاں جوئے مارنے کے لیے بھی کوئی دوائی نہیں ملتی تھی دوسرا جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا اور ان مشکل حالات میں ان لوگوں نے ان پہاڑوں کی حفاظت کی ہے اور اس نیت سے کہ آگے جا کر ان پہاڑوں سے ہمیں کچھ ملے گا میرے بھائیو عرب کے سہرہ کے اندر بھی عرب کے بدو تیل کے کونوں کے اوپر سونے کے بوریوں کے اوپر بھوکھیں سویا کرتے تھے ہمارے اباو اجداد بھی وسائل کے اوپر بھوکھیں سوتے رہے ہیں آج وقت آگیا ہے کہ ان پہاڑوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں اس سے قبل کی سلاکے کا کوئی فیصل نہیں ہوتا ہے ان پہاڑوں کا لیس بند کرے گورنمنٹ آف پاکستان نہ دے دیں کسی کو یہ الارٹنیس کر کے کوئی کسی پتھان کمپونی کو دیا کوئی کسی چائنہ کمپونی کو کوئی ہشوانی کو کوئی اس کو کوئی اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم وسائل پیدا کرو یہاں پر ہم پاکستان کی حکومت پر بوجھ بننا نہیں چاہتے اگر دس عرب کا بجڑ بجڑ ہے تو پانچ عرب ہم خود بھی پیدا کرے جس دو نمبری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس دو نمبری کی ہم عمایت کرتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے دو نمبری برکی گاڑیاں چلائیں گے لیکن اس ملوک کے اندر جہاں ٹیکس ہے اب شروع کی آئی اشیاں ہوتی ہے تو وہاں کون ٹیکس دے گا جہاں اوپر ایک نمبر نہیں بیٹھا ہے تو نیچے ایک نمبر کیسے رہے گا اوپر کے دو نمبر نے نیچے خوبی دو نمبر بنا دیا اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس ملوک کے اندر اسکول سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہسپتال سے فائدہ اٹھاتے ہیں روڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں اپنی کنٹریبیشن بھی ڈالنے چاہیے ہمیں ایک قوم بن کر اپنے ملک کو خود چلانا سکھنا چاہیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھنا چاہیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نمبری اس وقت آئے گی جب یہاں حکومت ایک نمبری آئے گی یہاں سسٹم ایک نمبری آئے گا اور دینے اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور میں دو نمبر کی گاڑیوں کے لیے کوشش نہیں کرتا لیکن میں یہ کام گا کہ یہ دو نمبر کی گاڑییں بھی جمارتے ہوئی کسٹمنٹ پر اور دوسری گاڑیاں یہاں لوگوں نے زمینے بیشنی میرے چاہیے دارے خواب پر کے میرے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک نمبر اور دو نمبر کیا ہے اس ملک کے اندر ایک اور دو ایک ہوئی کوئی پرس بھی رہی جاتا بچہ نہیں لیتا اور ان کے ساتھ سیانت کے لیے کی کوشش کرنا ہاں سے خود ایک دو نمبری ہے میرے دوستو واشکا جن کے بارے میں دو تین میرے سے تو باتیں چل رہی ہے یہ ہماری ملک کا بہت اہم آس کا ہے با ملکستان کا اور اس کو باشا کا نام دے کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام پرمیت ہے اس کے خراب نہیں پرس بیشنی کے خراب کوئی بھی بات اور اسے جامع نہیں دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منگرہ میں کوئی تعمیر کیا تو پانی ملکور میں بڑا اور منگرہ کا دیا منگرہ کے حد تک پنجاب کا حصہ ہے تاکہ پانی حضرت کشمیر میں بڑا ہے اسی طرح دیا میں ہمیں پانی بڑھ کر نام باشا کا دے رہے ہیں تو ہم کیسے تصمیم کرے گی یہ باشا دے رہے ہیں یہ دیا مرکیم ہے یہ ہماری ذاتی ہے یہ ہماری ملکیت ہے ہم کی پہلے پر پڑھنے والے ہیں لیکن ہم دیا مرکیم کے خلاف دوسری کموٹی طرح نہیں ہوگے اس کی مہت ساری بڑھ کرتے ہیں ایک دو آپ کی طرف سے دی گئی یہ غلامی ہے اور دوسری منگوانا انصاف لکھنے ہی ہے کہ مریعہ سنگ کے پانی پر سب سے پیرے سنگیوں کا حق ہے پھر پنجابیوں کا حق ہے پھر پرنجیر کا حق ہے پھر ہمارا حق ہے اس لیے انٹرنیشنل کانون دیتے ہیں پانی کا سب سے بڑا حق دار جو تیل میں بیٹا ہے وہ ہوتا ہے ہم تو کانون نیشنل بھی فالو کرتے ہیں نلو کر تھوڑا سب کو ملے امید کر دیا